اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں نیک سان یوٹیوب چینل میں ہوں یاسر خان آج کے اس ٹاپک کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ دھان کی کمپنیں کیوں جلتی ہیں اس کی کیا وجوہات ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو دھان کی جو کمپنیں جلنے کا اس ٹیم عمل ہے جو کہ ہمیں اس میں جون کے مہینے میں نظر آ رہا ہے کافی جگہ پر جو بھی ذمہ دار دوستوں نے ہائیبر لگایا ہوا ہے اوپی لگایا ہوا ہے جو بھی ورائیٹس لگی ہوئی ہے ہر جگہ پر یہی پتوں کے اوپر جو کمپنیں وہ جل رہی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے یہ کیوں آتی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کمپنیں جو جلتی ہیں یہ بیسیکلی اس کی دو طریقے سے جلتی ہیں پہلی وجہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اے بائیوٹیک اسٹرس اور دوسری ہوتی ہے بائیوٹیک اسٹرس اے بائیوٹیک اسٹرس ہم اسے کہتے ہیں جو بے جان چیزوں کی دباؤ کی وجہ سے ہوتی ہے اور دوسری جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں جاندار چیزوں کے دباؤ کی وجہ سے ہے جسے ہم بائیوٹیک اسٹرس کہتے ہیں یہ دو وجوہات ہوتی ہیں اچھا جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں وہ کون سی ہیں بے جان چیزوں کے اندر جیسے تیز آندھی کا چلنا اس کے علاوہ ہوا بارش اور اس کے علاوہ پانی ہائی ٹمپریچر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے وجہ سے یہ چیزیں ہیں اس کو جو ہے پتوں کی جو کونپلیں ہیں وہ جلی بھی نظر آتی ہیں دوسری چیز اسی کے اندر آتی ہے جو بے جان کے اندر جو ہے نیوٹریشنل ٹاکزیسٹی جس کے اندر بہران کی زیادتی ہو جانا یا اس کے علاوہ پوٹاش کی کمی ہو جانا یہ اس کے وجہ سے بھی یہ کونپلوں کی ٹپیں جلتی ہیں اس کے علاوہ دوسری چیز تیسرے نمبر پر آ جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جاندار چیزوں کے وجہ سے فنگل بیماریاں جیسے آپ کو بی ایل بی کا حملہ ہو گیا ٹپ بلائٹ ہو گئی لیو سپوٹ ہو گیا شید بلائٹ ہو گئی بکائنی ہو گئی اور یہ کافی ایسے جو فنگل ڈیمیج ہوتے ہیں پودوں کو وہ اس کے وجہ سے مختلف جگہ پہ کمپلیں جو ہے وہ جلنا شروع ہو جاتی ہیں اور اب اس ٹیم جو ہے جون کے اندر جو زیادہ تر زمیداروں کو یا کسان جنہوں نے دھان لگایا ہوئے ہائی برڈ ہو چاہے ہو پی ورائٹی ہو تو ان کے جو پتوں کے کونے جل لیں وہ کس وجہ سے جل لیں تو اس کے اندر جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بائیوٹک ہوتی ہے جاندار چیزوں کے وجہ سے جیسے میں فنگل بیماریاں کے وجہ سے وہ اس کا سب سے زیادہ جو ڈیمیج ہوگا وہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے لئے ہیومیڈیٹی چاہیے ہوتی ہے ٹمپریچر لو ساتھ اس کے ہیومیڈیٹی بھی چاہیے ہوتی ہے پر اس ٹم ہمارے پاس ڈرائی ویڈر زیادہ جو ہے تو اسی وجہ سے جو ہے نا ہمیں اس ٹم جو اپنے کھیت کو اچھے طریقے سے افضرب کرنا ہے تو اگر آپ کی جو ہے وہ کھیت کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کے پتوں کی جو کونے ہیں اوپر والے کونے ہیں وہ آپ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے وہ اگر براؤنش ہوئے ہیں اور صرف اس کی جو ہے ایک انچ تک ہے اور آپ افضرب کریں کہ پچھلے سات دنوں میں آٹھ دنوں میں کوئی تیز آندھی آئی ہو یا دس دن تک پہلے جو ہے وہ تیز آندھی آئی ہے اس کی وجہ سے وہ جو ہے یا تیز ہوا اور گرمی ساتھ تھی آپ کے کھیت میں پانی جو ہے وہ جو ہے وہ گرم تھا اور زیادہ دیر پانی زمین اٹھاتی نہیں ہے گرم تھا اسی وجہ سے جو ہے نا وہ جو ہے وہ آپ کو نوکوں کا جلنا جو ہے وہ ملے گا تو اگر یہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کے لئے آپ کو جو ہے نا ایک تو اپنے کھیت کے اندر پانی کی ریپلیسمنٹ کریں سیکنڈی جو آپ کی نیوٹریشن جوریہ وغیرہ رہتی ہے وہ آپ اس کے کمپلیٹ کریں اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر جو ہے نا یہ موسمی دباؤں کی وجہ سے ہی زیادہ تر جو ہے نا وہ نوکیں جلتی ہیں تو اس لئے یہ ایک قدرتی سٹریس ہے گرمی کا بھی ہے ہو سکتا ہے ہائی ٹمپریچر ہے اس ٹمپ چل رہا ہے زیادہ گرمی ہوائیں چلنی ہیں اس کے وجہ سے بھی ہے اور پچھلے دنوں تیز آندی جو چلی ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے پودہ کی جو ہے کمپلیں وہ جلنا شروع ہوگی تو اسے جو ہے نا وہ آپ پریشان نہ ہو زیادہ آپ اپنی کراپ کو جو ہے وہ ابزرف کریں اس کا پانی اگر گرم ہے تو وہ ریپلیس کریں پانی کام نہیں ہے تو وہ پانی ڈالیں خوراک جو رہتی ہے وہ اس کو پوری کریں تاکہ اس کو جو ہے وہ اسی سٹیج کے اوپر ریک آور کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ایک چیز کا تھوڑا سا خاص خیال ضرور رکھنا ہے وہ میں بتاتا جلوں کہ آپ نے نئے نکلنے والے جو پتے ہیں وہ آپ کے جو بھی نکل رہے ہیں پتے وہ چھٹا ہو ساتھوہ ہو یا آٹھوہ پتہ ہو جو ہو یا دسوہ پتہ ہو وہ آپ اپزرف کر لیں وہ جو پتہ نکل رہے ہیں آپ نے اس کے اوپر اپنا ایک نشانی لگا دیں یا دھاگے کے ساتھ یا کسی بھی جو ہے وہ سٹک کو تر لگا دیں اس کو اپزرف کر لیں اس کے بعد پھر اس کو تین چار پانچ دن کے بعد دوبارہ اس کو دیکھیں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نیا پتہ جو نکلا ہے وہ بھی فرش تھا پانچ دن کے بعد اگر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو کوئی بماری نظر آ رہی ہے کہ اس کی بھی ٹپیں جلنا شروع ہو گئی ہیں تو پھر آپ آپ اس کو جو ہے فوراں اس کے اگینسٹ آپ کسی بھی اچھے پیسی سیٹ کے نمائندے کو اپنے کھیت کا وزر کروائیں اور اس کا سپریئے کروائیں سپریئے کے اندر میں آپ کو مختلف بتاتا جلوں کہ اگر آپ کو بہت زیادہ زیادہ سیور کنڈیشن نظر آئے تو آپ کو اسٹم جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ بی ال بی کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے ٹپ لائٹس کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ اس کے لئے جو ہے کوئی بھی اچھا فنجی سیٹ کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ لے کے اس کا جو ہے وہ آپ سپریئے کروا سکتا ہے جس سے آپ کو بہترین کنٹرول مل جائے گا تو کچھ فنجی سیٹ ایسے ہیں جس میں کسوگا مایسین ہے اس کے لئے ہیکزا کونازول ہے پروپیکونازول ہے ازاکسی سٹرابن ہے اور کچھ فنجی سیٹ مکسچر میں آتے ہیں ازاکسی سٹرابن ٹیبا کونازول ازاکسی سٹرابن پروپیکونازول کا یہ مکسچر ہو آپ دو سمل کے سپریئے کر سکتے ہیں اگر کسوگا مایسین کر رہے ہیں لیکوڈ فارم کے اندر ہے تو آپ چھے سمل پر ایکڑ کے ساب سے سپریئے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسوگا مایسین گرینور فارم کے اندر ہے کسی اور کے ساتھ کمبینیشن کے اندر ہے تو آپ وہ بھی سپریئے کر سکتے ہیں مختلف جو ہے وہ آپ کو مکسٹر مل جائیں گے مارکیٹ سے آپ جا کر کسی بھی اچھی کمپنی کا مکسٹر لے کے اس کی ہدایات اوپر لکھی ہوتی ہیں ڈوز وغیرہ ایڈیسمنٹ لکھی ہوتی ہے تو آپ وہ سپریئے کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی فیصلہ کرنے میں پریشانی نظر آ رہی ہے آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے تو پھر آپ مجھے وٹس اپ کر دیں اپنا مسائل میرے نمبر کے اوپر جو ہے مجھے وٹس اپ کر سکتے ہیں وٹس اپ کر دیں گے میں آپ کو جو ہے وہ ریپلائے کر دوں گا اور اس کے اندر جو آپ کو جو ہے بیسٹ کیمیکل کے حالے سے بھی آپ کو پراپر گائٹ بھی کر دوں گا تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اس کو جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ جو دوست دھان لگا رہے ہیں جن دوستوں نے دھان لگایا اور ان کے یہ بیماری کا مسئلہ آ رہا ہے تاکہ وہ اپنی فصل کو جو ہے وہ محفوظ کر سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ